پھر کیا ہوا لوگ گاؤس پاک کو گیارہوی والے پیوز کے نام سے کہنے لیتے ہیں محبت سے کہہ در سباکتا ایسا لنگر گاؤس پاک کا چلتا تھا کہ نو سو سال ہو گئے میں نے فروری کے مہینے میں دیکھا لیتے ہیں خدا کی ارسم آج تک گاؤس پاک کا لنگر بند نہیں لوڑ سے کہہ در سباکتا ذرا سیاپ پاکا جائے وائرس کے دور میں تو کیا بات ہے کتنی پریشانی جائے لیکن نو سو سال ہو گئے کتنے بمباری ہوئی کہ امیریکہ کا کرنہ کہتا تھا جو جارد پشک کے دور پہتا جس میں صدام حسین کو معاصی ہوئی تھی شاہدت ہوئی سمجھے ہم وہ کہتا ہے میں نے جتنے بم صرف بغداد میں گرائے امیریکہ کا جنرل کہتا ہے جتنے بم میں نے بغداد شریف میں ہم شریف کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جتنے بم میں نے بغداد میں گرائے جتنے بم اگر کسی دوسرے شہر میں گرائیا ہوتا تو وہ شہر پانی پانی ہو کے سمندر میں پتیر ہوئی ہوئی کتنے بم جو میں نے گرائے اگر وہ کسی اور شہر پر گرائے ہوئے تو وہ شہر ختم ہوتا تھا لیکن آج بھی بغداد کے رونق میں کوئی قبی نہیں آئی لوگ کہتے ہیں اجرا ہوا بغداد میرا شیخ کہتا ہے اجرا ہوا نہیں اجرے ہوئے کو بسانے والا بغداد گاؤس باک کے محلے میں آپ جلے جائے نا یہ گاؤس باک کی بارگاہ ہے ایسی دیواریں ملے گئے ابھی ابھی آنے یہ دیواریں یہ کر رہے ہیں یہ مکانات سب گولیوں سے چھلی ہیں یہ ساتھ پانچ پانچ آکت منزلیں کی عمارت زمین تک سے لے کے اوپر تک گولیوں سے چھلی ہیں ایک قادش تک پشتہ جیسا کہتا ہے ایک فکر بھی زمین بچے گریں جہاں گولیوں کی نشانت لیکن قسم خدا کی روحانیت میں کوئی کبی سلسل لنگر بھی غوث پاک کا ایک بھی بند نہیں ہوا اور آپ کے لنگر کا عالم یہ ہے اتنے بڑے بڑے پتیلے ہیں غوث پاک کے لنگر کھانے میں اس کو ایک دو آدمی خالی پتیرہ نہیں اٹھانے خالی پتیرہ اٹھانے سے سمجھنے آپ اور خدا کی جو سب اس لنگر کھانے کے چاول کے بارے میں کیا کہا آپ شیخ عبدالکریم محقیس عراق نے اے بغداد والوں بغدادو دنیا والوں کو یہ جو غوث پاک کے لنگر کھانے میں کھانا پکتا ہے یہ کھانا عام کھانا نہیں ہے یہ شوربہ عام شوربہ نہیں ہے یہ زمزم کے برابر اپنی تاثیر رکھتا ہے زمزم کے برابر اپنی تاثیر رکھتا ہے ایک منہ دوست ہے عیسائی بھائی اور خوز پاک کے مہنے میں قریبوں کا کرتا مرکبے خلانی کے قریب میں امریکن بمباری میں ان کی بیوی بچے سفر گئے بہت روئے کر دی بیٹھ گیا بمباری میں اور ان کے دکان کی دکان بھی چوپڑ ہو گئی اپنی تاثیر رکھتا ہے نہ کھانا نہ پینہ نہ رہنا اسی گھر میں کھنا رہنا اب کھانا کھانے کے لیے کچھ آئی نہیں تو معلوم کہاں گئے وہ قریب میں سرکار بہت پاک کے لیے یہ ہمارے ہاں پاپندی ہے وہ ہندو ہے اسے بھگا دو ہندو ہو چاہے مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اگر تمہارے دروازے پر بھوگا ہے تو اسے کھلانا ہماری ذمہ داری ہے محبت سے بولو سبحان اللہ ذمہ داری ہے کہ نہیں بھئی مسلمانوں کو چاہیے انتو ہو یا کوئی بھی ہو قریب ہے تو اسے کھلاؤ گا بیمار ہے تو اس کے کھانے پینے کا اس کے دماغ داری کے انتظام کرو حضور غوث پاک کیا وہ کرسچن وہ کہتا ہے میری ملاقات ایک بھی آپ آئیے غوث پاک کے بارگاہ پر رہتے ہو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کے لنگر کھانا رہا دو پہر میں شاہ ہوں گا بڑی بڑی فتیلی لوگ لے لے جاتے ہیں کہتا ہے بس غوث پاک کے لنگر کھانے میں جاتا تھا لنگر لے کے آتا تھا خدا کی قصد بتاؤں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے غوث پاک کا لنگر کھاتے 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 میں نے اسلام قبول کرتا ہے ساتھو بڑا کے جواب میں باشا ہے یہ حضور غوث عظم کے لنگر کھانے کے لنگر وہ کہتا ہے کہ میں لنگر کا دانہ کھاتے کھاتے ہم نے اسلام قبول کرتا تو ذرا سوچو کہ جس کے لنگر کھانے کے دانے کا یہ آلہ اس شیخ خبر خادر کے وجود کا آلہ کیا ہے اس کی ذات کا آلہ کیا ہے یہ جو یہ ٹیک کھنک نے کیا ہوا ہے یہ بھی اسی لنگر کھانے کا آلہ کیا ہے میں آپ اپنے بھائیوں سے بزارش کر رہا ہوں آپ کی پہلے ہوگی بی 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 بچی ہوگی ایک آنکہ اسی اگر نہیں ہو سکتا تو دو تین دو سون مل کر کے ہی سہیں ایک دیک دریائی ہے عظم کے نام سے ایک دیک لنگر کروا دیا حضور میرے آدھا سرکار سرکار سفی عیسیٰ بابا کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو سکے تو جب بڑے بیر کا مبارک بانی نہ آئے تو تھوڑی سی آنکھ جلا کر کے اپنی سے ڈیک لاکھیں اوپر رکھیا کرو اس پہ تھوڑا سا مانی ڈال دیا کرو تھوڑا چاول ڈال دیا کرو نمک ڈال دیا کرو اور پھر کلچ جو ترین چمچہ بڑا والا اس کو لے کے پھنکاتے رہا کرو وہ تھوڑا سا چاول لے کے کوئی پوشے یہ کیا ہو رہا ہے گوز باگ کی بینیانی پڑھ رہا ہے گوز باگ کا لنگر پڑھ رہا ہے انہیں اتنے میں کیا ہوگا اوپرے اتنا نانا تیرا کام ہے اس پہ برکت دینا شیخ اپیل خادر کا اے لوگوں جس دروازے سے قریب بربہ بساکین آئی موقع کرنے والے عشدار آ آ کے کھا کھا کے جاتے ہیں وہ گھر کبھی بھی سونہ نہیں ہوتا ہے ورنہ صوبی سلطان میں جمعہ لکھ لو لکھ لو لکھ لو آپ فرماتے ہیں جو لوگ دروازہ بند کر کے کھانا کھاتے ہیں دروازہ بند کر کے کھانا کھاتے ہیں جلد ہی ان کے دروازے بند ہو جائے سمجھے دستر خان کو پشادہ کھاتا انشاءاللہ بولے اس میں برکت ہوگی برکت انشاءاللہ بولے اس میں آپ کو نفران نہیں ہوگا اس میں برکت ہی برکت ہوگی اور آپ ظاہر سے باتیں بڑی بشور بات میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک رابیہ بسری نام کے بذور گزری ہیں ان کا نام ہے سب بولیں بھائی 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 میرے جو بھائیوں بھی نامیات میں رابیہ بسری مداشیب ان کی فلسطین میں بھی ہے اور بسرا میں جو بسرا میں میں وہاں گیا ہوں جو فلسطین میں اسرائیل نہیں ہی دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی تحریکتہ پر آئے سمجھے سوفی سلطان میں کیا جو عقیدہ میں نے دیکھا ہے وہی عقیدہ ہی سرکاروں کیا ان کی گھر میں دو میمان آیا رابیہ بسری کیا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آن چھ ساکھ موٹی روٹی بنی ہوئی ہے ابھی کوئی آگیا گیٹ پہ جائے گا تو ایک دو روٹی کو کھا لے گا اور چھوڑو اس سے بولو کہ اب وہ گھر پر نہیں ہے بچے جھوٹ بول لے کہ آدھی ہو جاتے ہیں غنط بات رابیہ بسری فرماتی ہے کہ میرے گھر پر دو میمان آئے ہیں کتنے؟ اونچی بولیں دو میمان آئے ہیں رابیہ بسری فرماتی ہے تو دونوں میمانوں نے مجھ سے کہا کہ رابیہ بہت بہت لگی ہے کچھ بہت تو دے دو کچھ بہت تو دے دو تو رابیہ بسری دلیا کھول کے دیکھی تو اس میں دو روٹی تھیں کتنی؟ دو جو میرے بھائی یہ دو سے بولیں دو دو روٹی تھیں دو روٹی تھیں رابیہ بسری فرماتی ہے تم کتنے ہو بولیں انہوں دو لوگ ہیں فرمایا ٹھیک ہے بیٹو دلیا بند کرتی روٹی ڈلیا بند ایک فقیر آگیا اس نے کہا رابیہ اللہ کے نام پر کچھ دے دے موگ لگئے کچھ دے دے رابیہ بسری فرماتی ہے میں نے روٹی اٹھائی اس فقیر کو لے پہلے کس نے مانگی تھی مہمان نے کس نے یاد کریں یاد کریں اچھی بولے کس نے مانگی تھی مہمان کتنے تھی روٹی کتنی دی رابیہ بسری نے ان کو روٹیاں نہیں دیں فرمائے یہ روٹی دے دو ساں اٹھا کے فقیر کو لے دیں وہ دوروں میں مان ناراض ہو بلے ممہ یہ کیا طریقہ ہے ہم کب سے مانگ رہے دو روٹی دے دے ایک میرے لیے ایک میرے بھائی کے لیے بھوک تو ختم ہو جائے انہوں نے مجھے نہیں دی اور اس کو دے دی فرمائے بیڑو آرام سے بیڑو آرام سے وہ بیڑ گئے تھوڑی دیکھے بعد درمازے پر آہت ہوئی رابیہ تجری فرمائے کون تو کہا کہ میں آپ کے پلوس کی بچیوں آپ کے ہاں روٹیاں لے کے آئیے ہیں کہا کتنی ہے؟ کہا اٹھارہ آئے کتنی ہے؟ موچھ ہی بولیں کہا چل چل واپس کر چل میری نہیں ہوسکتی ہے اٹھارہ آئے نا کار میری نہیں چل نکل لیں چل واپس کر اٹھارہ روٹیاں لے کے چلی 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 پھر کچھ دیر کے بعد آئی ہوتی دروازے پر تستکتے کہا رابیہ کمکاں کا کیا بات ہے کہا دروازہ کھولے کا کیوں؟ کہا وہ میں روٹیاں لائی ہوں کہا کتنی ہے؟ کہا بیس کہا اللہ میری ہوسکتی ہے بیس روٹیاں آپ نے لے لی وہ دونوں میں مانگورے عجیب بات ہے محمد اس سے پہلے اٹھارہ روٹیاں لائی تھی اور آپ نے روٹیاں نہیں لیں اب آپ نے بیس روٹیاں سن کر کے لے لیں فرما دیں چک چک تمہیں کیا پتا؟ میں نے خدا کے نام پر کتنی روٹیاں دیئے ہیں؟ کہا دو کہا اللہ اسے رسول نے کہا ہے یہ اسے پر میں نے عمل کیا ہے ایک کے بطلے دت دو کے بطلے دو کے بطلے جب اللہ کے نام نے دو روٹیاں دی تو دو کہ بطلے میں دو روٹ کے بطلے بیس روٹیوں کا انتظار کر رہی تھی وہ تو تم ہوتے ہے تم دونوں کھاتے نہ تمہارا پیڈ باتا نہ میرا پیڈ باتا نہ اس کا پیڈ باتا یہ بیس روٹیاں اللہ نے انتظام کر دیا تم بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤیں تو یہ جو لنگر پتے ہیں گھروں پہ خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم ایک روٹی بھی اگر آپ کے دروازے سے ایک بسکیٹ بھی اگر آپ کے دروازے سے ایک چائے بھی اگر آپ کے دروازے سے کسی کو مل گئی اللہ کے کسی بندے کو ایک چائے بھی مل گئی ایک گلاس شربت مل گیا ایک کافی آنکھ نے دے رہی ایک کائٹ بری بھی آنکھ نے دے رہی دار مورت کے ایک چمٹ کے حصہ اڑا کے دے رہی تو خدا کی قسم اتنا مان لو کہ ایک چائے کے بدلے دست ایک بسکر کے بدلے دست اللہ اس کے رسول نے کہا بڑے فروب کی باتیں دھوپی ہو سکتی ہیں لیکن مدینہ والے کا فرما جھوٹا نہیں ہو سکتی ہیں